موسیقی موسیقی اچھے جی اسلامباد آئی کورٹ میں ایک کیس آیا ہے اس میں یہ ہے کہ جو رزاق سنجرانی صاحب ہیں ان کو موقع میں ہاؤسنگ کی جانب سے ایک گر الارٹ کیا گیا ہے دوہزار انیس کو کیس اس پہرائے میں میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں وہ جو مدیئے انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک بندہ ہے جو سرکاری ملازم نہیں ہے اور باعث گریڈ میں ہے اور اس کو سنیارٹی بھی ان کی نہیں ہے تو ان کو وزارت آئوسنگ میں جو گر باعث گریڈ کے افتران کے لیے متین ہیں تو وہ کیسے ملائے یہ کیس چلائے جی اس سے پہلے لیکن آج انیس ستمبر کو اس کی شنوائی ہوئی ہے اس میں جو موزز عدالت نے انہوں نے اس سے پہلے جو ان کو بلائے گیا تھا لیکن وہ آئے نہیں انیس ستمبر کو ان کی پیشی تھی بزاتے خود ان کو پیش ہونا تھا رضاق سنجرانی صاحب کو آئے ہیں اس کے وکیل آئے تھے برحال اس میں ایک سوال اٹھا ہے سپریم کورٹ میں اسلامباد آئے کورٹ میں انہیں سوال یہ اٹھا ہے کہ یار ایک چونتی سوال باتی تینتیس سالہ شخص بائیس گریڈ میں کیسے بڑھتی ہو سکتے ہیں صادق سنجرانی صاحب نے دوزار اٹھارہ میں جب وہ چیرم سینٹ بنے تو اس کے بعد شاید اس کے پانچے مہینے کے بعد اپنے بائی چوٹے بائی ہیں ان کے رضاق سنجرانی صاحب ان کو بائیس گریڈ میں بڑھتی کیا سیندک میں سیندک کا وہ جو زہرہ کے کمپنی ہے بطور ایم ڈی ان کو کیا ہے سیندک میٹلز لیمیٹیڈ بلوشتان ان کا انہوں نے ایم ڈی بڑھتی کیا ہے اور یہ ہے بائیس گریڈ کا یہ دوزار انیس تھے ٹیک ہے جیسے وہ ادھر بڑھتی ہو گئے ہیں تو سنجرانی صاحب زہرہ کے آلن آل تھے جو فیض صاحب بھی ان کے دو استحار سب کچھ اور بلوشتان میں بھی بڑا باسر شخصیت کے طور پر وہ عبر کے سامنے آئے ہیں پھر پاکستان لیوال پہ وہ شخصیت ان کی جو ہے عبر کے سامنے آئی تو انہوں نے اپنے بائی کو موکمہ آوسنگ میں ایک گرہ لائٹ کیا اس گر میں بائیس گریڈ کے لوگ زہرہ کے وہ اہل ہو سکتے ہیں ساتھ سنجرانی زہرہ کے بائیس گریڈ کے لوگ یا رب چالیس چالیس سے اوپر کے ہوتے ہیں جو بال گرا دیتے ہیں اپنی محنت کرتے ہیں کمیشن ہوتا ہے امتیان ہوتے ہیں ٹیسٹ ہوتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس میں سرکپانہ ہوتا ہے ٹرانسفر ہوتے ہیں تجربہ آ جاتی ہے ان میں مختلف زہرہ کے ڈپارٹمنٹس میں آنے جانے کا لیکن بلوشتان والے تو بلوشتان والوں کو تو پھر ایسے چیزوں پہ پھر مہارت حاصل ہے جس کا بس چلے بس نہیں چلے تو والک بات ہے ہماری بیبسی کا بیبس سب سے زیادہ بلوشتانی بیبس ہیں جہاں اختیار ملے سب سے زیادہ پھر فیراؤن بھی بلوشتانی بنتے ہیں اپنے لوگوں کے لئے جی رزاک سنجرانی صاحب کو کہ بھائی نے ایم ڈی لگایا ہے سیندک میں سیندک ایک پراویٹ کمپنی لیمیٹیڈ ہے چینہ اس کے ساتھ دارے کے انویسمنٹ چینہ کی ہے انہوں نے لگا دیا مسئلہ گھر کا نہیں ہے ہمارے لیے بطور بلوشتانی ہمارے لیے مسئلہ گھر کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ آیا یہ جو بطور ایم ڈی بڑھتی ہوئے ہیں رزاک سنجرانی صاحب اس دور میں کوئی کمیشن بیٹھی ہوئی تھی وہ بڑھتی کر رہی تھی کوئی طریقہ کار اپنایا گیا تھا کہ کتنے لوگوں نے اس پوسٹ کے لیے اپلائی کی بلوشتان کے لوگوں نے اور ان میں سے ایک بندہ رزاک سنجرانی صاحب جو ہے وہ سلیکٹ ہو گئے ہیں وہ سب سے لائک فائق نکلے وہ اس میں سلیکٹ ہو گئے ہیں اور وہ بائیس گریڈ میں بڑھتی ہوئی ہیں اچھا دوزار انیس سے لے کر دوہزار چھالیس تک کی نوکری ہے جی بائیس گریڈ میں آپ بڑھتی ہو رہے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو زندگی پر تا حیات آپ کو ایم ڈی بنا دیا گیا ہے میٹلز لیمیٹڈ کمپنی کا جو بلوشتان سے ہے بلوشتان کی ملکیت ہے بلوشتان کے وسائل ہیں اس میں اس کا جو ہے ایک فرد جو ہے بغیر کسی انٹریو ٹیسٹ کے وہ بڑھتی ہوتا ہے ڈاریکٹ بائیس گریڈ میں یہاں پہ تو سات گریڈ کے لیے لوگوں کو بارہ گریڈ کے لیے کمیشن پاس کرنی ہوتی ہے ایک اسٹرن کمیشنر کے لیے آپ کو کمیشن کے لیے جو ہے دن رات محنت کرنی پڑتی ہے اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے ایک بچہ جب اسکالرشپ لیتا ہے کسی یونیورسٹی کے لیے اسکالرشپ لیتا ہے پڑھائی کے لیے اگر اس نے جانے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں واقعہ یونیورسٹی میں ڈیزرف بھی کرتا ہے لیکن پیسہ نہ ہونے کے وجہ سے وہ داخلہ نہیں لے پاتا اس کے پاس اتنے پیسے اس کے واردین کے پاس نہیں ہیں اس کو بھی بلوچستان حکومت کسی کالرشپ کے لیے حکومت بلوچستان پیڈے فیس لیتی ہے ایک چالنگ بینک میں جمع ہوتی ہے اس کے بعد اس کو ایک سلپ پا جاتی ہے وہ سلپ لے کے وہ جا کے ٹیسٹ دے دیتا ہے ٹیسٹ میں وہ کلیر ہو جاتا ہے پھر جا کے اس کو حکومت بلوچستان اپنے خرچے پہ کسی یونیورسٹی میں داخلہ دلوا دیتی ہے اس کا خرچہ اٹھاتی ہے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیچ میں بلوچستان حکومت کہتی ہے کہ جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں ابھی والدین کو کہتے ہیں کہ جی اگر بچے کی پڑھائی آپ نے کنٹینیو کرنی ہے تو آپ نے اپنے جیب سے پیسے دینے ہیں ایک طرف اے میار رکھا گیا ہے ایک غریب بچے کے لیے اے میار یہ کریٹیریہ رکھا گیا ہے کہ آپ نے ٹیسٹ کلیر کرنا ہے اور اس کے بعد جا کے آپ کو داخلہ ملنا ہے دوسری طرف یہ ہے کہ ایک خاندان جب اس کو ایک اختیار اس کے پاس آ جاتی ہے وہ اپنے بائی کو بائیس گریڈ میں پلک جپکتے ہی برتی کروا دیتا ہے پھر اسلام آباد کے وی وی آئی پی ایریا جو ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ ہے موقع میں ہاؤسنگ ہے اس کے اپنے بنگلے ہیں جو آفیس ران کے لیے مختص کیے گئے ہیں وہاں پہ ان کو گر بھی ہلا کیا جاتا ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور بلا ہو اس بندے کا جس نے آپ ایک چیز آئیز بروچتانی اپنے سوچنا ہے ہم جب بات کرتے ہیں لوگ ہماری گلے پڑ جاتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ فلانے کی مخالفت پر بات کرتا ہے پڑے پڑے لکے لوگوں کی بات کر رہا ہوں سنہ بلوشتان کے حوالے سے میں نے دو ویلا کیا یقین مانے میرے وہ دو جد ملتا روزانہ کی بنیاد پر رابطہ ہوتا ہے انہوں نے بھی آکے کہا کہ جیب آپ کا اور سنہ کا پسنر میٹا رہے ہم ہر چیز کو بلوشتان کے نوجوان ہوں پڑے لکے لوگ ہوں وہ ہر چیز کو اگنور کر دیتے ہیں کسی چیز کو سنجیدہ لیتے نہیں روتے سارے سب صوبوں سے زیادہ ہمارے نوجوان روتے ہیں ہمارے لوگ روتے ہیں اپنی بے بسی کا اپنی محکومی کا اپنے کم وسائلی کا اپنی بے روزگاری کا سب سے زیادہ روتے ہیں لیکن اپنے جو اشرافی ہے اس کے خلاف بات کرنے نہ خود تیار ہوتے ہیں نہ کوئی اگر بات کرتا ہے تو وہ سننے کو تیار ہوتے ہیں میں اپنا پرسنل تجربہ بتا رہا ہوں بلا ہو اس شخص کا جس کو گر نہیں ملا اس آوسنگ میں انہوں نے جا کے عدالت میں کیس دائر کیا صادق سنجنانی صاحب کے بائی کے خلاف کہ یہ بندہ کیسے ادھر آکے گر الارٹ کر سکتا ہے وہ ایک گھر کے لیے وہ چلا گیا ہمارے پورے وسائل با اختیار لوگ جن کے پاس اختیار آ جاتے ہیں اس کو ہڑپ کر جاتے ہیں نوکریاں کھا جاتے ہیں پیسے لے لیتے ہیں ہم کچھ کہنے کو نہ تیار ہوتے ہیں نہ سننے کو تیار ہوتے ہیں کہتے ہیں جی یہ تو ذاتی مسئلہ ہے صادق سنجنانی صاحب کے خلاف میرا ذاتی نہ اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ خدا نہ خواستہ اس نے مجھے کوئی نقصان دی ہے نہ اس بندے نے نہ کبھی میرا کے ساتھ رابطہ ہوئے میں اپنے ذات کی بات کر رہا ہوں نہ میرے علاقے سے ان کا تعلق ہے نہ میں ان کو جانتا ہوں نہ کبھی سلام دعا ہوئی ہے کچھ نہیں ہوئے لیکن اگر آج میں یہ بات کر رہا ہوں کل شاید دو چار لوگ اٹھ کے ہو جائیں گے کہیں گے کہ رشید کا جو ہے وہ صادق سنجنانی سے ذاتی معامل ہے جس طرح میں نے ایک دو مثالیں دی جس کے بارے میں آپ بات کرو کہتے ہیں جی ذاتی مسائل یہ کوئی ذاتی ایشو ہے ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بتا ہو رہے چیرمن سینیٹ ایک نائنصافی تو یہ کی دوسرا یہ کہ جتنے جو پروجیکٹ آ رہے ہیں ان سے جو فائدہ یہ لوگ اٹھا رہے ہیں آج تک کسی نے سوال اٹھایا کسی نے کوئی بات کی ہاں علاقے کے لوگ جو تھوڑا بہت متاثر ہوتے ہیں سیاسی مخالفت میں آکے دو چار ارفاز بول کے چلے جاتے ہیں محلوب کوئی لیگل کاروائی وہ نہیں کرتے ہیں کسی عدالت کا دروازہ نہیں کٹ کٹ آتے ہیں نہ کوئی متعلقہ کسی پلیٹ فارم میں جا کے بات کرتے ہیں وہ بس ایک موبائل والے سویشل میڈیا والے کو بلا کے ادھر چار باتیں کر کے پر نکل جاتے ہیں یہ ہمارا ہمارا حال یہ ہے سمجھ گئے ہیں میں دال بندن سے آج میں کسی سے بات کر رہا تھا اس بات عویلہ کرنے سے پہلے میں نے کہا یاد صادق سنجرانی صاحب کا ماضی توڑا بتا دیں کہ وہ خاندانی سرمایہ دار ہیں ان کے پاس اس بندے کے بقول میں تو مجھے نہیں پتا ریالیٹی وہاں کیا ہے اس بندے کے بقول کہ صادق سنجرانی صاحب نے سب سے زیادہ نام کمایا بطورے چیرمن سینٹ ذر کمایا جب سیندک کا جو پروجیکٹ سٹارٹ ہوا ہے نام کمایا وہاں اختیار کمایا بطورے چیرمن سینٹ اور ذر مڈی کمایا سیندک پروجیکٹ شروع ہونے کے بعد یہ خاندانے سمجھ گئے آپ اور بنیاد بھی یہاں تک اگر مجھے سادق سنجرانی صاحب پہنچے ہیں تو اُر کا بنیاد بھی سیندک ہی ہے سیندک سے جو مال مڈی کمایا گیا تھا وہی وسائل استعمال کرتے کرتے اسٹے بائی اسٹے پیپل پارٹی پیپل پارٹی کے بعد نون لیگ نون لیگ کے بعد باپ باپ کے بعد چیرمن سینٹ وہ بنے ہیں کوئی ایک بندہ سوال کرتا ہے ایک بندہ کبھی اس معاملے کو موضوع بحث بنا لیتا ہے ہمارے ایک دوست نے ڈان میں کام کرتے ہیں اکبر نوتیزی صاحب انہوں نے ایک زبردست رپورٹ بنائی تھی سیندک پہ اور سادق سنجرانی پہ اس میں سنا بلوچ بھی شامل تھے اس رپورٹ میں سادق سنجرانی نے ان کو لیگل نوٹس بیجنے کی دم کی دی ان کو مختلف طریقے سے وہ کرنے کو ٹھیک ہے بیج دیں جی لیگل نوٹس دوسرے صوبے دوسرے شیر کا بندہ گھر کے لیے اتنا بڑا اقدام اٹھا سکتا ہے ہمارے وسائل لوٹے جاتے ہیں ہم لوگ بات نہیں کرتے بے سلو گئے یقین کریں ہم مہینڈا کی کوئے ہیں یقین کریں کوئی ناراض ہوتا ہے یا خوش ہوتا ہے وہ اٹھکی مرضی ہے جس لیڈر کو یا جس بندے کو ہم فالو کرتے ہیں اگر وہ توفان مچا دے گند کا توفان مچا سونا ہمیں لے کے آئے بلوچتان کو ڈوبو کے رکھ دے اس کے بارے میں اگر آپ نے بات کی اس کے فالو اور آپ کے دشمن بنیں گے اب مخالف بڑے خوش ہوں گے تاڑی ہم بجائیں گے جب اسی مخالف کا کوئی لیڈر کوئی گند مچا دے کوئی توفان مچا دے اس کے بارے میں بات کریں گے وہ بھی آپ کے مخالفت میں پتہ نہیں کہاں تک جائیں گے حقیقت کا کبھی سامنا نہیں کرتے ہم تو پہلے فخر یہ کرتے تھے کہ جی بلوچتان کا جو سیاسی ورکر ہے وہ اپنی لیڈرشپ کے سامنے کڑے ہو کے سوال اٹھاتی ہے ان کو ان کا اتصاب کرتی ہے ان کو اپنے مرضی منشاہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا یہ ہم فخر سے کہہ سکتے لیکن آج دور تحال یہ نہیں ہے خواہ قوم پرست جماعتیں ہوں خواہ باپ پرست ہوں خواہ رفاق پرست پیٹ پرست مذہب پرست کوئی بھی ہو آپ یقیم آنے کہ میں نے مذہبی جماعت ملہ جمعیت کیوں بات کر رہا ان کے کارکنوں کو میں نے مولانا فضل الرحمن کے گاڑی کی بانٹ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے یہ اس کو آپ کیا کہیں گے اس کو نظریہ کہیں گے یہ نظریہ نہیں ہے یہ اعتقاد ہے اور اعتقاد یہی مولانا ادھرات ہمیں کہتے ہیں اعتقاد جو ہے اللہ پہ ہونے چاہیے بس ہم نے اچھے اچھے پڑے لکھے سیاسی ورکرز کو اپنے لیڈرشپ کی جوتے آگے پیچھے کرتے ہوئے دیکھائیں جب بات کریں گے تو یہی آپ سب سے پہلے یہی بندہ جو جوتے آگے پیچھے کر رہا ہوتا ہے یہی آپ کا گلہ پکڑ کے آپ کو دو گون سے بھی مارے گیا کہ میرے لیڈر کے خلاف بات کیا لیکن خلاف نہیں ہوتا ہے ایک حقیقت بیان ہوتی ہے ابھی یہ جو سادس انجرانی صاحب کے جو کارنامے ہیں اگر اس کے جو بھی بھئی خواہ ہیں تو اس کو مخالفت ہی سمجھے گا وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ اگر کوئی بندہ بات کر رہا ہے اس پہ توڑا میں بیٹھ کے توڑا سا میں اس پہ سوچوں یار واقعی ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ بندہ کون تھا کان تک پہنچا میں صرف ایک فرد کی بات نہیں کر رہا ہوں ایک فرد کی کہ صرف سادس انجرانی صاحب ہے نہیں ادھر ہر علاقے میں ایک سادس انجرانی بیٹھا ہے ہر علاقے میں یہ جو نجی جیلیں نکلتی ہیں سرداروں کے کیا نجی جیلیں سردار خود سنبالتا ہے یہی لوگ جو عام لوگ ہماری طرح کے لوگ ہیں وہی لوگ اپنے لوگوں کو جیلوں میں ڈال لیتے ہیں سردار کا جو طاقت ہے وہ ہم ہے نا بندو کم اٹھاتے ہیں اپنے بائی کو ہم مارتے ہیں نا سردار کے کہنے پہ سردار کی کیا عیسیت ہے سردار کو خود کہتا رہے بندو کھٹا کے تو پانچ منٹ کے لیے گیٹ پہ کڑے ہو جاؤں اپنے حفاظت کے لیے وہ یہ نکل کے سیدھے دوبی چلا جائے گا ہم خود کرتے ہیں یہ جو بارکان والا واقعہ یاد ہے نا آپ کو وہ جو کوئیوں سے لاشیں برامد ہوئیں پھر درنا ہوا تھا جس بندے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا جو متاثر شخص تھا میں بھی نام بھول گیا جس کے دو بیٹے مارے گئے اس کے بچے اور بیوی جو ہے وہ آسٹیج تھے سردار عبد الرحمن کیتران کے وہی بندہ ایک ٹیم پہ سردار عبد الرحمن کیتران کا باڈی گارڈ ہوا کرتا تھا لوگوں پہ وہی ظلم کیا کرتا تھا جو اس کے بچوں پہ سردار کیتران نے دوسرے لوگوں کے ذریعے کروایا ہم بہتور بلوشتانی پڑے لکے لوگ خواہ وہ لائرز ہیں جنرلسٹ ہیں سٹوڈنٹ ہیں سیاسی ورکر ہیں جب ہم اپنے حق کے لیے سوال اٹھانا شروع نہیں کریں گے سامنے کڑا ہونا شروع نہیں کریں گے اور پلیٹ فارم پہ جا کے مخالفت نہیں کریں گے ان کے سامنے دیوار کڑی نہیں کریں گے تو یہاں پہ ایم پی اے بھی ایسے لوگ آئیں گے جن کے پاس شاید وہ اپنا ایک کانسلر جس گھر میں وہ رہتا ہے اس کے گھر کے پورے کے پورے لوگ اس کو ووٹ نہ دیں لیکن وہ بندہ آسمبلی میں آپ کا نمائندی کر رہا ہوتا ہے میں ایک ایگزیمپل دے رہتا ہوں یہ جو نہیں انجینئرڈ ہوئے تھے باپ کے دور میں جتنے بہت سارے ایم پی ایز ہیں جو ویر آوسز میں یا گیسٹ آوسز میں بیٹھے ہوئے تھے الیکشن کے اگلے دن ان کو نوٹیفیکشن دیا گیا میں سوال پوچھتا ہوں ان علاقے کے لوگوں سے ان سیاسی ورکر سے آیا آپ نے ان سے سوچل بائیکارڈ کیا کہ جی اس بندے کے ساتھ میں نے نہ ملنا ہے اس کے ساتھ سلام دعا کرنی ہے کیونکہ یہ انجینئرڈ ہے یہ جالی بندہ ہے اس کو جالی طریقے سے لایا گیا ہے میرے سر پر مسلط کیا گیا ہے نہیں اسی کے دفتر میں جا کے اسی کے انتظار میں بیٹھ کے اسی سے نوکری اور پروجیکٹ بھی وہی لوگ مانگتے ہیں جو بات سوچل میڈیا میں سے پہلے جو ہے وہ توڑا بہت یہی بات کرتے ہیں کہ یار یہاں ہمارے اوپر جالی لوگ مسلط کیے گئے ہیں تو ہمیں اور لانے والوں میں فرق کیا ہے وہ لاتے ہیں ہم تسلیم کرتے ہیں اور صادر سنجرانی صاحب کا اگر اس کی بائی کی بات کروں میں نہیں سمجھتا کہ بلوشتان میں ایک ہی رزاق سنجرانی صاحب تھے وہ جوئے ڈیزرف کرتے تھے سیندک پہ ایز ایم ڈی بائیس گریٹ اور اس کا تنخواہ اور مرات آپ لگا لیں وہ ٹھیکے میں ایک ساڑ پہ رکھیں آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سیندک والے ہیں یا ریکوڑک والے ہیں یہ جو سالہ نا وہ خیرات پہنکتے ہیں بلوشتان کے سو ڈیٹھ سو بچوں کو ہم سکالرشپ پہ بھیجیں گے بیرونی ملک پڑھائی کرنے کے لیے اسی ایم ڈی رزاق سنجرانی کا کیا کردار رہا ہوگا بتا سکتا ہے کہ میں نے اپنے پانچ سالوں میں اتنے سو بچے میں نے سکالرشپ پہ بھیجوا دیں یہ علاقے کہ وہ جا کے انجینئر بنے وہ جا کے جو ہے پی ایڈی ڈی ڈگری لے کے آئیں اور ایک اور کمپنی میں جو ہے وہ نوکری کرنے کے وہ اہل ہو گئیں نہیں کیا ہمارا سب سے زیادہ زور کس چیز پہ چلتا ہے کہ آپ میری ٹانک بطور سیاسی پورکر کہنچو میں آپ کا کہنچتا ہوں سامنے ہیں نا آپ سیار آپ پولٹیکل سیار بارکیوں کے بات نہیں کر رہے ہیں یہ جو آپ کا کمپنس جماعتوں کے جو ورکر ہے ایک دوسرے آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں ایک دوسرے پیسے ایسے الزامات لگاتے ہیں کیا یہ الزامات سادر سنجرانی پہ نہیں لگ سکتے ہیں کدوس بزنجو پہ نہیں لگ سکتے ہیں یہ کس کس کی میں بات کروں جو زبردستی ہے آپ کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں آپ تھوڑا سا امیجن کریں اگر میرٹ ہوتا سادر سنجرانی چین میں سینٹ بنتا میرٹ ہوتا میرے کدوس بزنجو وزیرالہ بنتے میرٹ ہوتا اکبر آسکانی وزیر بنتا میرٹ ہوتا مبین خلجی وزیر بنتا آپ برداشت کرتے رہو درگزر کرتے رہو پر اس طرح کے سکینڈل پہ پر تاڑییں بھجاؤ جب آتے ہیں واہ واہ دوسرا آپ کا آکے گلے پکڑے گا جب تک بے ایسی ختم نہیں ہوگی یہ سلسلہ جالی رہے گا توڑا سا جذباتی ویلوگ ہو گیا تو کل تک کے لئے جازت دیجی اللہ حافظ